السلام علیکم کولم کرومیٹو گرافی میں ڈیویلپنگ ٹیکنیکز کو ہم لازٹ ٹائم دسکس کر رہے تھے تین ڈیویلپنگ ٹیکنیکز ہیں سب سے پہلی جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ ہے ہمارے پاس فرنٹل انالسز اس کے بعد اس پر انالسز اور ایلیوشن انالسز ایلیوشن انالسز کو ہم نے تین ٹائپ سے مزید ڈیوائیڈ کیا ہے ایلیوشن انالسز کی مزید ڈیویلپنگ ٹائپ سے جس میں سے ایک ٹائپ کو لازٹل ایلیوشن انالسز نے ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہے ہمارے پاس آئیسو کریٹک انالسز آج جو چیز ہم ڈسکس کریں وہ ہے سٹیپ وائز ایلیوشن اور گریڈینٹ ایلیوشن اب یہ جتنی بھی ٹائپ ہم نے ایلیوشن انالسز کی بنائے گئے ہیں یہ یاد رکھیے ہیں نیچر اور اپلیکیشن اور موبائل فیز آپ کو بس موبائل فیز کس طرح کی ہونی چاہیے کتنی طرح کی ہو کنسٹریشن کیسی ہو اس کے لحاظ سے تین ہم نے ہمارے پاس ٹائپ سے ہیں آئیسو کریٹک انالسز ہم ڈسکس کریں آج جو چیز ہم ڈسکس کریں گے ہے سٹیپ وائز ایلیوشن انالسز کونسی چیز سٹیپ سٹیپ وائز ایلیوشن اس چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیپ وائز ایلیوشن کا مطلب کیا ہے سٹیپ وائز کہتے ہیں وقفے وقفے سے وقفے وقفے سے کیا مطلب وقفے وقفے سے میں کہتا ہوں جی میرے پاس ایک مکسٹر ہے میں اس کو لیدہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ نے وہ مکسٹر لینا ہے اگر تو وہ صوریڈ ہے آپ نے کسی سیو ٹیو ٹیو سولویٹ کرنے اس کو ریزول کرنا ہے ریزول کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو ریزول کرنے کے میں نے اس کو یہاں پر پٹ کر دیا پٹ کرنے کے پاس اس کے اٹھل نہیں ہوتی ہیں موبائل فیز یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو سٹیپ وائز ایلیوشن ہے نار سیجھ اس میں سب سے امپورٹنٹ وارئی ہو یہ ہے کہ جو موبائل فیز اعت fenomen کرتے ہیں جتنے کمپنننٹس ہوں گے اتنی ہی موبائل فیز اعت fenomen کر لیتے ہیں جتنے کمپننٹس ہوتے ہیں اتنی ہی موبائل فیز استعمال کر لیتے ہیں صحیح کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ تین کمپننٹس ہے اس لیے ہم تین طرح کی مختلف موبائل فیز استعمال کریں گے جو کہ ہر ایک کمپننٹ کو علیہ دا کرے گی ایک موبائل فیز کے اندر ایک کمپننٹ ڈیزول ہوگا دوسری موبائل فیز کے اندر دوسرا کمپننٹ ہو تیسری موبائل فیز کے ساتھ ہے تیسرا کمپننٹ ڈیزول ہوگا بس یہ سمپسی بار یاد رکھیں ہمارے پاس یہاں پہ اس ٹیکنیک کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک موبائل فیز میں کہتا ہے یہ سپوس کیا سپوس کر رہا ہوں یہ میرے پاس ہے الکوہل الکوہل اس کے بعد میں نے دوسری موبائل فیز یہ تین چار طرح کی موبائل فیز کا استعمال کر جاتا ہے اور اس کو سٹیپ بسٹیپ کام کر جاتا ہے کیونکہ پہلے ہم پہلی موبائل فیز کے استعمال کریں گے میں کہتا ہے دوسری میرے پاس ویٹر یہ موبائل فیز نمبر ون ہے یہ موبائل فیز نمبر 2 ہے اور اس کے بعد میرے پاس ایک تیسری بھی موبائل فیز ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ سپوز کر لیتا ہے کہ یہ ایسی ٹون ہے یہ والی موبائل فیز ایسی ٹون سپوز کی ہیں ساری کی ساری اور اس کو میں نے یہاں پر رکھ لیا صحیح ہو گیا یہ تین موبائل فیز موبائل فیز 1 موبائل فیز 2 اور موبائل فیز 3 اب میں مکشر کمپننٹ کو لڑا کرنا جائے تو آپ نے سب سے پہلے مکشر کمپننٹ کو یہاں میں ڈال دینا ہے اور تین کمپننٹ ہے میرے پاس اے بی اور سی کون کون سے تین کمپننٹ ہے اے بی اور سی اب آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ موبائل فیز 1 کا استعمال کرنا ہے موبائل فیز 1 کا استعمال کریں گے آپ کے دو کمپننٹ سو بلکل ویسے کے ویسے رہیں گے یاد رکھیں کہ دو کمپننٹ سو آپ کے بلکل ویسے کے ویسے اوپر ہی رہیں گے لیکن ایک کمپننٹ آپ کا بڑی جلدی نیچے آ جائے گا ایک کمپننٹ آپ کا بڑی جلدی نیچے آ جاتا ہے صحیح کیونکہ جس کمپننٹ کے ساتھ آپ کی موبائل فیض اچھی افینٹی رکھے گی اس کو اپنے ساتھ لے آئے گی آپ کا دو کمپننٹ تو رہے گی یہی پہ دو کمپننٹ تو آپ کے یہی پہ رہیں گے اور جبکہ ایک کمپننٹ آپ کا جس کی افینٹی سٹیشنی فیض کے ساتھ سب سے کم اور موبائل فیسکر سے زیادہ ہوگی وہ سب سے نیچے ٹائن سے آ جائے گا یہ اس طرح اب یہ بھلا کمپوننٹ آپ کے پاس سب سے پہلے باہر نکلے گا آپ نے کہہ کرنا ہے ایک بکر لینا ہے اس کمپوننٹ کو یہاں پہ ڈال لینا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پہ آ کے جمع ہو جائے گا آپ نے اس بکر کو کر لینا ہے سائیڈ پہ یہ میں نے اس بکر کر لینا ہے سائیڈ پہ اور یہاں بھی اس کمپوننٹ کو سیو کر لینا ہے میں اب آپ نے کر لینا ہے دوسری موبائل فیس دوسری نمبر میں جب پہلی موبائل فیس ساری کے سارے έχا سے نکل جائے دوسری موبائل فیس کا عصمال کریں دوسری موبائل فیس کریں گے تو آپ کے پاس جو دوسرا کمپوننٹ ہوگا یعنی اب ہمارے پاس دو کمپوننٹ رہ گئے ہیں ہمارے پاس اے تو نکل ہے بی اور سی یہاں موجود ہے اب یہ دونوں بھی لیناتا حضور ہو جائیں گے کیوں لیناتا حضور ہو جائیں گے کیونکہ اس موبائل فیز کے ساتھ جس کی افنیٹی زیادہ آگی وہ نیچے کی طرف موگ کرنا شروع کرتے ہیں باقی مجھے پہ کھڑا رہے گا وہ کہتا ہے جی میں کہتا ہے سپوز کیا ہے بلو نیچے کی طرف موگ کرنا شروع کر دیا بلو نے نیچے کی طرف موگ کرنا شروع کر دیا اور اس کو میں نے یہاں سے کیا کر دیا باہر نکال لیا یہاں سے نیکس میرے پاس جو فریکشن آئی ہے وہ بلو کی آئی ہے کس کی آگئی ہے اس کو بھی میں نے سائٹ پہ کر لیا سائٹ پہ کر کے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا تھرڈ موبائل فیز استعمال کرنی ہے یہاں پہ تھرڈ موبائل فیز کا استعمال کریں تھرڈ موبائل فیز ہمارے پاس کیا کرے گی جو بلیک والا کمپننٹ ہے اس کو بھی باہر نکال لے گی یہ میرے پاس بھی ہے اور یہ میرے پاس آجے گا سی والا کمپننٹ یہ میرے پاس کون سا آجے گا سی والا کمپننٹ آجے گا چیز کو یاد رکھیں کہ یہاں پہ ڈیفرنٹ موبائل فیز استعمال کی جاتی ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ سی والا کمپوننٹ آ جائے گا سو یہ سٹپ وائز ایلیوشن ڈیفرنٹ موبائل فیز کا استعمال کی جاتا ہے چلے میں اس یہاں پہ لکھ دیتا ہوں موبائل فیز اور ڈیفرنٹ نیچر یعنی پولارٹی موبائل فیز موبائل فیز کے اہلے یا پھر اس کے لیے اور سالونٹ آف ڈیفرنٹ پولارٹی آر یوز مختلف پولارٹی کے ڈیفرنٹ پولارٹی آر یوز پولارٹی استعمال کی جاتا ہے پہلے نمبر پہ یہ یاد رکھئے گا کہ مختلف پولارٹی کے کمپوننٹس یہاں پہ ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں سوڑی ڈیفرنٹ پولارٹی آر یوز موبائل فیز جو مختلف پولارٹی کی ہوں گی ایک سب سے کم پلائیٹی کی پھر اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ put آپ نے پہلے کیا کرنا ہے put the concentrated جو ہم نے concentrated solution بنائے ہوگا concentrated solution of mixture solution of components of mixture components of mixture of mixture اس کو کہاں put کر دینا ہے mixture in کہاں put کریں گے اس میں in column اب اس کے بعد کیا کرنا ہے mobile phase number one ہم اس میں run کروائیں گے run کروانے کے بعد اس کے بعد second mobile phase کو اس کے بعد third mobile phase کو run the run the mobile phase number one first mobile phase suppose ہی کہاں run it mobile phase number one جو بھی ہوگی mobile phase number one and one component is separated and one component of mixture a component mixture کا کیا ہو جائے گا separated ہو جائے گا one component of mixture gets separated gets separated یہ کیا ہو جائے گا separate ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے and now اور اب کیا کرنا ہے now add اب آپ نے add کرنا ہے دوسری mobile phase mobile phase number two now add mobile m-o-b-i-l-e mobile phase number two mobile phase number two and run through and run through اور اس کو run through کرا دینا ہے کس کے در میں ہمیں run through کرا دینا ہے اس میں سے kolum میں سے mobile phase number دو لیں نہیں اس میں run through کرا دینا ہے ہمارے پاس run through دا kolum kolum میں سے اس کو run through کرا دینا ہے and second component اس کے بعد ہمارے پاس second component یہاں سے separate ہو جائے and second component get separated second component component of mixture of mixture mixture second component get separated get separated یہ اعلید ہو جائے گا and so اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے چلتے رہنا اگر تو چار component ہے تو آپ کو چار در رہنگی mobile phase کے اسمال کرنا بڑے اگر پانچ ہے تو پانچ در رہنگی یہ ہم کام کرتے رہیں گے اور ہمارے پاس جتنے بھی کامپننٹس of mixture ہوں گے وہ بلکل پیور فوہر میں ہمارے پاس obtain ہو جائے گے اس کو stepwise جیسے ہی گھتے ہے کیونکہ ہم پہلے ایک step میں پہلے موبائل phase number one کو جہاں سے رن کروائیں گے پھر second step پہ ہم نے دوسری mobile phase کو رن کروانا تو اور تیسرے step میں آپ نے تیسری mobile phase کو کر تین ہی کامپوننٹ ہے ڈیفرین کو رن کروائے تھے اس لئے ہم اس کا نام رکھ دیے stepwise illusion analysis یہ سیمپل سی بات جہا درکھئے گا یہ ہی مہارے پاتھ آج کے لیکٹر میں اس کے ایک سکرین شوڑ لے لیں اللہ حافظ